بعد اب جیتو پٹواری پہنچے تھے جائزہ لینے کے لیے ہمارے سیوگی بھی لگاتار موقع پر موچ ہو دیں اور ہردہ پٹاکہ فیکٹری معاملے میں بلاسٹ ہونے کے بعد ایک بڑا اپ ڈیٹ اب سامنے آ رہا ہے دراصل فیکٹری مالکوں کو نرمدہ پورم پولیس ہردہ پولیس کو سونپے گئی اور فیکٹری مالکوں کو یہ پرترپن کیا جا گیا ایک طرح سے کل راجیش اور سومیش اگروال کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کا جو سپروائزر ہے فیکٹری کا رفیق اسے ہردہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور دونوں ہی فیکٹری مالکوں کو جو نرمدہ پورم پولیس ہے وہ ہردہ پولیس کو اپنی کسٹڈی ان کو دے گی اور ایسے میں پولیس سپروائزر رفیق کو پہلے ہی ہردہ سے گرفتار کر چکی ہے ہردہ پولیس کسٹڈی لے گی دونوں اگروال بندوں کی جن کا کہ اس پورے گھٹنا کرم میں ابھی لاپرواہی اس کے پیچھے ان کی بڑی مانی جا رہی ہے چونکہ یہ دونوں ہی فیکٹری کے مالک بتائے جا رہے ہیں اور ہردہ میں ہوئے ویس پھوٹ کے بعد ستانیاں جو کلیکٹر ہیں وہ موقع پر پہنچے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ستتی نیانترن میں ہے کام ابھی چل رہا ہے کچھ وشے ہیں جن پر جواب دینے سے پہلے جانچ کر لینا آؤ شکھ ہے دیکھیں ہردہ جو پٹا کا فیکٹری ویس پھوٹ ہوا اس کے بعد لگاتار پرساسن کا ریسکیو جاری ہے چوویس گھنٹے ہو چکے ہیں کلیکٹر ریسی گھرگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کر سر کیا استیتی ہے اب کی کنٹرول میں ہے کتنی کیجوالٹی ہوئی ہے ابھی کافی کچھ کنٹرول میں ہے کیونکہ کیجوالٹی جو لاسٹ نائٹ کا فکر تھا 11 وہی ہے اور ابھی بھی ہم نے جو سارا ڈیبریز چیک کر لیا ہے وہاں پہ کوئی بھی ایکسٹر کیجوالٹی ہمیں نہیں ملی ہے ابھی تک سر کتنی موت ہی اور کتنے گھائل ہیں گیارہ کیجوالٹی ہے اور قریب 178 لوگ آئے تھے جس میں سے 39 ہم نے ریفر کیے تھے اور وہ بھوپال اور نرمدہ پوراں وہاں پہ ان کا علاج چل رہا ہے اور شیش جو 160 کے آج پاس ہیں وہ ہمارے جلیہ اسپطال میں ان کا اپچار گیا ہے اور میکسوم لوگ بسچارج بھی ہو چکے ہیں سر یہ ملوہ کب تک ہڑی آئے گا کیا سمبھاؤنا ہے دیکھیں ملوہ ہم نے چیک کر لیا ہے اور ملوہ ہٹنے میں تھوڑا ٹائم لگے کیونکہ تھوڑا ہیوی ملوہ ہے کونکریٹ بھی ہے آئرن کی روڈز بھی ہیں تو اس کو ہٹانے میں ٹائم لگے گا سر رہواسی تھوڑا گسہ ہے کہ ہمارے مکان توڑنے کی انہیں بات کریں نہیں وہ کچھ ان کو بھانتی ہو گئی کیونکہ جب ریسکیو آپریشن ہوتا ہے تو کئی بار ریسکیو ٹیم کو گسنے کے لیے اندر دیوال توڑنی پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو مکان تھے ان کو شتی پہنچی ہو تو پھر جو بھی ریسکیو آپریشن میں اگر کسی کو شتی پہنچی ہے تو ان کو بھی definitely compensation ملے گا سر ایک بات ہو رہا ہے رہواسی کریں کہ یہ پی ایم آواس یوزنا میں ہمارے مکان بنے تھے اور یہ فیکٹری بعد میں منجوری دی وہ جانچ کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے کہ کس کے پرزان منتری آواس تھے یا یوزنا کے تحت کوئی کچھ کو آواس ملے تھے کی نہیں ملے تھے تو دیکھیں کلیکٹر ریسی گرگ جو بتا رہے ہیں کہ ریسکیو لگاتار جاری ہے اور یہاں پر کام چل رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو پی ایم آواس یوزنا میں مکان بنے تھے ان کی جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ کے بعد جو بھی دوسی ہوگا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس حادثے کے بعد ستھانیاں جو لوگ ہیں اب وہ آکروشت ہو چلے ہیں ان کے سبر کا پیمانہ چلکنے لگا ہے اپنوں کو کھونے کا درد اور یہاں پر فیلی آوے وسطہ کو دیکھتے ہوئے رہواسیوں میں زبردست آکروش ہے اور انہوں نے جی سی بھی کے سامنے کھڑے ہو کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا ناراض ایک محلہ نے افسروں کو گھیر لیا کمیشنر کلیکٹر اور آئی جی کو گھیر کر کے محلہ نے اپنا آکروش پرکٹ کیا سب ہی یہاں پر پریشان ہیں سب ہی غمزدہ ہیں اور ایسے میں ستھانیاں لوگوں کا درد آخر کون سنے گا کون ان کی سسکیوں کو شانت کرے گا کون ان کے درد پر چوٹ پر مرہم لگائے گا ہردہ پٹاکا فیکٹری کے بسپورٹ کے بات جو آسپاس کے گھر ہیں ان کو لے کر یہاں پر ریواسی ناراض ہیں سب لوگ سڑکوں پر اتر آئے جن کے گھروں کو جو گرے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے اور یہ لوگ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ کاروائی کا تھوڑا ویروت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کے گصہ یہ ہے کہ آخر کیوں ان کے مکان کے آسپاس جی سی بھی چلائی جائے رہے ہیں انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ پرساسن ان کے مکانوں کو مٹانا چاہتا ہے جمیدوچ کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر وہ گصہ سامنے آ رہا ہے ریواسی کھل کر ویروت کرنے آ گئے ہیں اور دیکھئے جی سی بھی کو روکنے کی قوایت کی جا رہی ہے جی سی بھی کے سامنے کھڑے تھے کلیکٹر ریسی گرگن نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر وہ بات سننے کے لئے آئے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ ستھانی ریواسی یہاں پر ویروت کرتے ہوئے ہیں یہاں پر کلیکٹر ان سے بات کرنے آئے ہیں سننے آئے ہیں ریواسیوں کا بھاری ہنگامہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ ستھانی لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ پہلے تو ہمارے ایک تو پٹا کا فیکٹری کو سنچالیت کرنے کی منجوری دی گئی اور اس کے بعد اوے طریقے سے یہاں پر ہمارے گھری کو گرانے کی کاروائی کی جا رہی ہیں اور اس کا گسایا دیکھیں ایپیس ارساد والی نجر آ رہے ہیں کلیکٹر نجر آ رہے ہیں یہاں پر افسر باتوں کو سنتے ہوئے مہلائیں آپ کو روتی دکھائی دے رہی ہیں ان کی پیڑا ہے اور کلیکٹر ان کی بات کو سنتے ہوئے یہاں پر کی آخر کیا ہوا ہے ان کا گسا اس لئے فٹ رہا ہے پرساسن بھاری ناراج ہے ان کو گسا سے ناراج ہے کہ آخر کیوں اس طرح سے کاروائی کی گئی تو صبح ایک ستی ہے لوگوں کی ناراضگی سامنے آنا اور گرانڈ زیرو پر لے چلتے ہیں آپ کو ہمارے دو سیوگی پروین اس وقت تفزیلہ اسپتال میں موجود ہیں اور ہمارے سیوگی شیلیندر جو کی لگاتار موقع پر گرانڈ زیرو پر رسکیو آپریشن کی تصویر ہے دیکاریوں سے بارچیت کے ریکشنز کے تمام جو کلپس ہیں وہ بھیج رہے ہیں اور بات کریں گے ہم پہلے چلتے ہیں ہمارے سیوگی شیلیندر کے پاس شیلیندر ابھی وہ مہلاؤں کے اور جو کچھ لوگ وہاں کے ستانیے لوگوں ان کی ناراضگی ہم نے دیکھی جو تصویریں آپ نے بھیجی تھی لیکن ابھی تازہ ستی کیا ہے کیا پرشاسن لوگوں کو یہ سمجھا پانے میں کامیاب رہا ہے کہ یہ حادثہ بہت بڑا ہے اس سے نکلنے میں اس حادثے سے ابرنے میں کچھ سمجھ لگ سکتا ہے دیکھیں بلکل جو ہردہ کی جو گھٹنا ہے اس کو لے کر کافی ناراضگی لوگوں کی سامنے آ رہی ہے ریوانسی بہت زیادہ گسے میں ہیں بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس راجیو اگروال کی فیکٹری کو بار بار منجوری کیوں دی جاتی تھی وہ ریوانسی علاقے میں تھی اس کے بعد بھی اسے منجوری دی جاتی رہی تو ریوانسیوں کا گسہ جائج ہے کیونکہ انہیں اپنے کے کھونے کا درد ہے وہ اپنے لوگوں کو کھو چکے ہیں کافی ریوانسی یہاں پر بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر یہ جو پوری گھٹنا ہوئی راجیو اگروال کی فیکٹری آپ لوگ بھی آ رہے تو آپ لوگ کس طرح کی کئی بار فیکٹری کو لے کر بات آئی کیا کہنا آپ پر گھٹنا ہوئی سر ہجاروں بار لوگوں نے اس پر اپجیکشن اٹھایا اپجیکشن اٹھانے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کے بعد بھی یہ فیکٹری چلتی رہی اور چلاتے رہے وہ اس کے بعد ان گھر پر بھی اتنے سارے فٹا کے فلحال ابھی بھی موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ ابھی فٹا کے گھر پر آپ بھی کیا کہنا فیکٹری اتنے دن سے چل رہی ہے آپ لوگ کا کیا گصہ ہے کہ ہردہ کے لوگوں کا دل دکھا ہے وہ تو سر دکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حاصل ہوئے ہیں پانچ ساتھ لوگوں کی جان گئی ہے پہلے بھی اس کے بعد بھی مطلب کیس ہوا پیسہ لے دے کے سب بھار اندر ہو گیا ماملا بھائی رفع دفع ہو گیا اب کل کی جو گھٹنا ہے اب اس میں بھی درد نہ آگے اب ہم لوگ بول بھی نہیں پا رہے ہم لوگوں کی روحے کاپ رہی ہے اور ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کے بعد دس یارہ لوگ بتا رہے ہیں ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی ہے کتنے لوگ مرے ہیں بتا رہا ہے گیارہ دس یارہ لوگ اور مرے اتنے سارے لوگ ہیں مرے جا رہا ہے مکانوں میں بھی پورا مال بھرا ہوا ہے اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے پولیس پرساسن بالکل ساتھ دمیٹا ہے یہ اسطحانی ریواسی ہیں جو لگاتار گستے میں ہے ان سب کا دل دکھی ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی یہ پرساسن کے اول گیارہ موتیں بتا رہا ہے جبکہ جو لوگوں کا کہنا ہے پرتکش درسیوں کا کہنا ہے میں آپ کے بعد شیلندر لوٹوں گا جلہ اسپطال میں کیا ستی ہے کیسے ٹریٹمنٹ وہاں پر چل رہا ہے گھائلوں کا جی ہردہ جلہ اسپطال میں جو ہے سبھی گھائل موجود ہیں اور ان کا علاج یہاں پر جاری ہے فٹاکہ فیپٹری میں کل جو گھائل ہوئے تھے ان کی سنکھیا جلہ پرشاشن کے دوارہ ہم کو جو اسپطال تھے بلی جان کری تو دو سو سترہ ہے دو سو سترہ لوگوں کا علاج یہاں پر جلہ اسپطال میں کیا گا ہردہ جلہ اسپطال میں سبھی گھائلوں کا علاج جاری ہے یہاں پر ڈاکٹروں کے ٹیم ہوشنگ آباد خندوا اندور سے بھی آئے ہوئے ڈاکٹر ہیں یہاں پر وہ سبھی گھائلوں کا علاج کر رہے ہیں جہاں تک گھائلوں کی بات کر رہے ہیں تو کئی گھائل ایسے تھے جو کل ہاسے سے ڈر کر ان کے اندر اتنی دہشت تھے کہ وہ اپنے گھر چلے گئے تھے لیکن آج باروت کا دھوہ ان کے اندر تھا ایسے کئی گھائل آج بھی جلہ اسپطال پہنچے جس میں ایک پائل نام کے لڑکی تھی جس سے ہم نے بات کی اس نے بتایا ہے اس نے پوری داستان سنائی کہ فیکٹری میں کس طریقے کا حاصل اور کس طریقے سے لوگوں نے اپنی جان بچائی اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا موبائل فیکٹری میں چھوٹ گیا تھا اگر وہ موبائل لینے جاتی تو شاید آج وہ بھی جیویت نہیں بستی ایسے کئی لوگ ہیں جن کی داستان سن کے رونگٹے کھڑا ہو جاتے کافی دردناک اسططی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے جو ہے لے کر دوڑی وہاں اس میں کئی مہلہ ہیں اسی تھی فیکٹری میں جو اپنے بچوں کو لے کر کام پر جاتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے نشت طور پر جو لوگ کا آکروش ہے وہ اس بات کو لے کر کہ جو وہاں لوگ تھے ان کی سنگیہ ابھی تک صحیح طریقے سے پتہ رہی چل پا رہی کہ کتنے لوگ وہاں موجود تھے کتنے لوگ ابھی تک لا پتہ ہیں اور یا اگر اور بھی شعو ہیں تو ان کو کیوں نہیں نکالا جا پا رہا ابھی تک بلکل اور پروینٹ جو کہ یہ ستھی باقعی سوچنی ہے اور زلہ سپتال میں بھی سارے ٹریٹمنٹس نہیں ہو پارے کچھ مریضوں کو بھوپال یا پھر آس پاس نرمدہ پورم کچھ کو اندور بھی بھیجا گیا ہردہ سے اندور بھوپال نرمدہ پورم ایون کھنڈوا بھی یہاں پر مریض یہاں سے بہچے گئے ہیں جن کا علاج وہاں پر اسٹال میں چل رہا ہے کیونکہ وہاں یہ اندور اور بھوپال کیا بڑی جگہ ہے تو وہاں پر کوئی گمبیر قسم کی اگر چوٹے ہوتی تو ان کا علاج وہاں سمبھا ہوتا ہے تو تتکال ان لوگوں کو یہاں سے ریفر کر کے ان کا علاج کیا جا رہا فیلال یہاں پر جو بھی گھائل ہیں ان کی بھی لسٹ وہاں پر جو ہے پلگ پر جو ان کے بیڑھ ہیں جہاں پر جو بھرتی ہیں وہاں پر ان کے لسٹ بنا جاری تاکہ ان کو راحت پہنچائی جا سکے بلکل میں پرابین آپ کے پاس پھر لٹوں گا شایلیندر کے پاس سالتے ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں شایلیندر ابھی صبح ایفیسل کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی آپ وہاں موقع پر تھے جیتو پٹواری بھی وہاں پہنچے تھے کچھ اور لوگ یہاں پر آ رہے ہیں معاینہ کرنے کے لیے انویسٹیگیشنگ ٹیم ہو یا پھر پلٹیکل پارٹیز کے لیڈرز دیکھیں بلکل کہیں نہ کہیں جو پٹاکے کا ویسپورٹ ہوا فیکٹری میں اب جاج کا ویسہ یہ کہ وہاں پر کتنا ٹن باروت تھا آخر اتنی بڑی گھٹنا ہوئی اتنی دور تک دھماکیو کی آواز سنائی دی تو یہاں پر جو ایفیسل کی ٹیم آئی وہ یہ جاج کر رہی ہے کہ کتنا ویسپورٹک ساماغری وہاں پر اکھٹا تھا وہ ماترہ سے جادہ تھا کم تھا اور کس کس طرح کی ویسپورٹک ساماغری تھی اور اس کی جو تیورتہ تھی وہ کتنی تھی تو ایفیسل کی ٹیم نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ اب راجنیتک ماحول بھی بن چکا ہے کہ راجنیتک رنگ دیا جانے لگا ہے کانگریس اب سکری ہو چکی ہے پی سی سی چیپ جیتو پٹواری پہنچے انہوں نے سوال اٹھایا انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ آخر اس فیکٹری مالک کو لگاتار یہاں پر ریوازی علاقے میں منجوری کیوں دی جا رہی تھی اس کے علاوہ جو مرتک ہیں جو مرنے والے ہیں جو گھائلے انہیں ایک کروڑ کے معاوجے کی اور دس لاکھ روپے تتکال دینے کی مانگ کیے تاکہ ان کا سموچیت علاج ہو سکے تو اس کے علاوہ ابھی مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہو بھی تین بجے قریب وہاں پر پہنچیں گے وہ بھی گھٹنا اس طلقہ معاینہ کریں گے ہم اس بھی بچا دے کہ یہاں پر تین منجلہ فیکٹری تو جمی دوج ہو چکی تھی اب وہ جو بیسمنٹ ہے جس کے نیچے بتا جا رہا ہے کہ بڑی سنخیہ میں لاسے ہیں کیونکہ وہیں پر پٹا کے بنانے کا کام ہوتا تھا تو وہ بیسمنٹ اب نظر آنے لگا ہے تو نشیتی بیسمنٹ کی جو سمتل جگہ ہے اس کو اب ہٹایا جا رہا ہے جی سی بی کی مدد سے تو اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس کے نیچے کچھ ایسے شو سامنے آ سکتے ہیں جنہیں بچنے کا موقع ہی نہیں ملا جو اس پٹا کا فیکٹری کے کارن کال کے گراس میں سما گئے تو یہ سب چیزیں اب کچھ دیر بعد سامنے آئے گی فیلال ابھی کلیکٹر کمیسنر پرساسنی کملا ڈٹا ہوا ہے کیونکہ اب کچھ دیر میں سی اے مانے والے ہیں اور نشیتی سی اے مگر آئیں گے تو دوسیوں پر کاروائی ہوگی گاج گرے گی اور اس کے پہلے جتنی جلدی کوشی سے کی ملوے کو ہٹایا جا رہا ہے سمتل کیا جا رہا ہے تو ساری کوائید ابھی گراؤن موقع پر چل رہی ہے بلکل شیلیندر ایفیسل کی ٹیم آئی تھی ایفیسل ادھیکاریوں سے کوئی بات چیت ہوئی ہو کچھ پتہ چل پایا ہو کیا کہنا ان کا کیا وہ نمونے لے کر گئے یہاں سے دیکھیں ایفیسل کی ٹیم انہیں اس پورے چھیتر کا قریب چار سو سے پانسو میٹر کا جو دو اکڑ جمین پر فیکٹری تھی تو اس سبھی ایریا کا جو الگ الگ باریکی سے موائنہ کیا ہے کئی جگہ سے انہوں نے جو پتھر جو اوڑ کر گئے کچھ بم کے جو چھتڑے اوڑ کر گئے یا بہت ساؤں کے کچھ ایسے حصے یا چھوٹے چھوٹے جو کلیو جس سے وہ جاج کریں گے کی اس کی تیورتہ کتنی تھی کس طرح کی بسپوٹک ساماغریٹی اگر بارو تھا تو کیا وہ کس ماترہ میں تھا کتنے ٹن تھا تو ایسے چھوٹے چھوٹے نمونے اکتر کیے گئے ہیں اور وہ کاریب پانسو میٹر دور بھی گئی ٹیم وہاں پہ بھی کچھ چیزوں کا نیرکچن کیا اب یہ ساری چیزیں اس کے بعد پتا چلے گی لیکن ایک اور ہم آپ کو جانکاری دے جب ایفیسیل کی ٹیم سے جب کانگریس انہوں نے بات کی تو ایک نیا انہوں نے کھلا سا کیا کہ یہاں پر پانچ ہزار ڈگری ٹیمپریچر تھا اتنا تیورتہ تھی آگ کی اتنا بڑا تاپپان تھا کہ جو لوگ یہاں تھے وہ بھٹی کی طرح جل چکے ہیں مطلب اتنا باروت تھا یہ بات آف دی ریکارڈ وہاں پر باتچیت میں ان ایفیسیل کے افسروں نے کانگریس نیتاؤں کے ساتھ باتچیت میں کہیے تو پانچ ہزار ٹیمپریچر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی گرمی اور کتنی آگ تھی جو پندرہ کلومیٹر دور تک دھماکو اور ان کی جولن سیلتا سنائی دی اور دکھائی دی تو نشچی تھی اتنا زیادہ ٹیمپریچر تھا تو اب یہی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے کانگریس نے پی سی سی چیف نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ ان شاو کو جس طریقے سے ملوہ ہٹا جا رہا ہے نون پروفیشنل لوگ ہیں اور وہ اس طرح سے اٹھا رہے ہیں کہ وہ شاو بھی جو ہیں وہ اسی ملوے میں گائب ہو جائے دکھے نہیں تو لاسوں کو چھپانے کا بھی ایک بڑا کھیل چل رہا ہے یہ سوال بھی کانگریس نے اٹھایا ہے کہ اس طرح کا ایک پورا پرساسن ساسن اس موتوں کو دھوانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں کیول گیارہ موتے ہونا سویکار نہیں ہے اس تھانی پرتھکچی درسی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تین چار سو لوگ تھے تو کیول گیارہ لوگ ہی مرے اگر سو دیڑ سو لوگ بھی بج گئے تو دو دھائی سو لوگ لا پتا ہے آخر وہ کہا گئے تو بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب کب ملیں گے کیا ہوگا یہ سب ابھی ابھی ادھر میں ہے لیکن نشیتی پرساس نشیت روپ سے شیلیندر یہ جو پورا پورا گھٹنا کرم ہے یہ ابھی کئی سوالوں سے گھیرا ہوا ہے اور انہی سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش رہ گی تاکہ اس طرح کی گھٹناو کی پرنیو رتی ناؤ پرابین بہت شکریہ شیلیندر بہت بہت دھنیواد آپ کا خبریں آگے بھی جاریے وقت ایک چھوڑی سو بریک آڈر لڑتے ہیں